موسیقی 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 بات نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں ہر کام کو نا کرنے کی کوسس کرتی ہوں کہ یہ مجھ سے ہوگا کی نہیں ہوگا اور دیکھیں ان کو نا اس طریقے سے ہم دباتے جائیں گے تو یہ اچھے سے اٹیچ ہو جائیں گے اور اب دیکھیں اس کے اندر نا کتنی گندگی ہو رہی ہے اس کو میں نے پانی سے ایسے بوس کیا تو یہ نا نہیں ہو رہی تھی پہلے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے نا گیلا کر دیا اور اس پہ نا اس طریقے سے بروس پھیل دیا تھا نا تو یہ اچھے سے ساف ہو گئی تھی چھوٹا والا جو ٹوٹ برس آتا ہے اس سے بھی ساف کر سکتے ہیں اور میں نے تو اس کو اسی طریقے سے ساف کیا ہے کھانا بنانے کے بعد میں نے سوچا چلو کیا کرتے ہیں اور آج میں نے بلکل بھی نہیں لیٹھا تھا آج میرا پورا دن اسی طریقے سے ساف سفائی میں ہی نکل گیا تھا بیسے بھی نا بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے خالی دماغ کہتے ہیں نا سیطان کا گھر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں کیا کیا ٹینسن کرتے رہتے ہیں اس سے اچھا ہے کچھ کام کرتے رہی ہے گھر کے بھی کام ہو جائیں گے اور آپ کی نا فالتو کی ٹینسن بھی ختم ہو جائے گی تو اس کو نا ہم اچھے سے ساف کر رہے تھے دیکھئے اس کی نا ساری گھنگی ہم نے ساف کر دی تھی اور اب نا اس کو پھر سے اٹیچ کرنا ہے تو دیکھئے بس ہم نے اس بیلز کو اس طریقے سے اٹیچ کر دیا اس کو ہم تھوڑا رکھ کے نا اور ایسے گھوما دیں گے تو یہ سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بیچ میں نا بس ایک ہی اس پرو رہتا ہے اس کو بھی آپ لگا دیجئے اور اس کو نا کس دینا ہے اچھے سے ہم اس کو اچھے سے کسیں گے کیونکہ ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے ہمیں ہمیں اس کو اچھے سے کسنا ہے اور اس کیپ کو بھی ہم لگا دیں گے اس کو یہاں پر لگا دیں گے اور اس کو دیکھئے ہمیں لگانے کے بعد تھوڑا سا ہی دبانا ہے اور یہ نہ سیٹ ہو جاتا ہے دیکھئے میں اس کو چلا کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی نکلی ہے اس بوسنگ واسین میں سے اب اس کے ڈرائر کو بھی مجھے ساپ کرنا تھا تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا ایسیڈ لیا تھا اور جو نورمل سا ایسیڈ آتا ہے پچیس تیس روپے کی جو بوٹل آتی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا بروس میں لے کے اس میں لگا دیا تھا اور یہاں پر اب نا تھوڑی سی سام ہو گئی تھی پانچ ساڑے پانچ کا سمیہ ہو گیا تھا چائے بغیرہ ہو گئی تھی اور اب مجھے نا اپنے پودوں کی ریپورٹنگ کرنی تھی آج تو نا دو میرے من کے کام ہوئے ہیں ایک تو میں نے اپنے جو پودیں ہیں ان کو آرینج کر دیا اور جو بوسنگ مسین ہے اس کو بھی ساپ کر لیا تھا تو دیکھئے ایک میں نے اس نیک پلانٹ لگایا ہے جو میرے گھر کے اس نیک پلانٹ تھا اسی میں سے نکالا تھا اور دوسرا نا میں نے یہاں پر کرسماس ٹیڈی لگایا ہے اور ایک یہ مورپنکی ہے اس کی نا سائیڈوں کی ہمیں تھوڑی سی مٹی نکال لینی ہے اور اس طریقے سے ہمیں اس میں بیچ میں رکھتے ہوئے اوپر سے پھر اور مٹی ڈال دینی ہے میں نے مکچر صبح ہی بنا لیا تھا کیونکہ اگر میں پورا ہی کام سامکو کرتی نا میں تھک بھی جاتی اور گندگی بھی بہت زیادہ ہو جاتی گھر گندہ نہ ہو اس لیے ان کو نا میں نے یہاں پر بالکنی میں رکھی گیا تھا اور آئی نا سامکو میں ان کو رات بھر کے لیے یہیں رکھا چھوڑ دوں گی اور ان کے اوپر سے نا ہمیں پھر سے مٹی ڈالنی ہے تھوڑی سی جو جگہ باقی ہے ہمیں اس کو پورا نہیں فلنک کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ان کو جانا اوپر تک مٹی بھر دیتے ہیں تو جب ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو مٹی بھارا جاتی ہے اس لیے ہمیں گملوں کو نا تھوڑا تھوڑا سا خالی چھوڑ دینا ہے اور دیکھیں میرا ایک اور پوٹ تھا نا وہ خالی رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلو اس میں بھی کچھ لگاتے ہیں اور ان میں نا میں نے پانی ڈالا ہے آج تودے ابھی لگائے ہیں نا تو پانی نیچے تک نکل جائے اتنا ڈالنا ہے جس سے نا پوری مٹی کی لی ہو جائے گی اور دیکھیں اس میں نا میں نے منی پلانٹ کو بھی لگا دیا ہے منی پلانٹ بھی جو ہے میرے گھر کا ہی تھا اور چھوٹے سی پوٹ میں نا لگاتا اس میں خوبصاری نا جو ہے روٹس نکل رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہاں پر لگا دیا اور منی پلانٹ میں نا ہمیزہ اس طریقے سے پانی ڈالیے اس کی پتیوں کو گیلا کرنا ہے اور تلسی اور جو بانکی کے پودے تھے جن کی نا مٹی کم ہو گئی تھی تو میں نے نا سارے پودوں میں مٹی بھی ڈال دیتی اور ان کو اوپر تک فل کر دیا تھا اور دیکھیں میرے نا پلانٹ لگ چکے ہیں آج تو میں ان کو یہیں بالکنی میں رکھنے نہیں دوں گی پھر ان کو نا اندر کرتی ہوں اور دیکھیں یہاں پر نا تھوڑی سی گندگی ہو گئی تھی تو پہلے نا یہاں سفائی کر لیتے ہیں جو مٹی کی بھوری تھی اس کو بھی میں نے اوپر رکھ دیا تھا اور اب جو اتنا ایریا ہے اس کی سفائی کروں گی آج صبح سے سام تک نا میں بہت بھی جیتی اور اچھا ہے سمیں نکل گیا تھا ابھی بھی تھوڑا سا سمیں تھا تو میں چھت پہ گھومنے کے لیے آ گئی تھی اچھا لگ رہا تھا موسم بھی اچھا ہو رہا تھا اور دونوں کام ہو گئے تھے میرے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی چلو بہت دن سے مسین کا اور ان پودوں کی ریپروٹنگ کا سوچ رہی تھی جو کی آج ہو گیا ہے اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا تو فرنڈز آج کا بلوگ بلوگ آپ کو کینسل لگا جرور کمنٹس کر کے بتانا اور اگر پسند آئے تو لائک کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا دیکھئے نا تھنڈی ہوا تو نہیں گاؤں گی ہاں ہوا تو گرم گرم چل رہی ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے چھتے گھومنے میں اگر آپ کو بلوگ پسند آئے تو لائک جرور کرنا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو اکی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں